بہت ہی آواز ٹھیک ہے کہ نہیں سن رہا آ تھوڑے جاؤ پاری ہے تھوڑی آواز بھائی آپ منڈے ہو یار فوٹو آ لے ہو پلیز ہو میری ہم آواز پیڑا بیٹھیا یار انہوں نے دیکھتا ہی نہیں سر میڈیا تھوڑا گیا ہے نا وہ جو سر چاہے ویڈیو بنا رہے ہو بے بے ستر سال دیوچاری بیٹھی ہے میں نے انہوں سننا سے انہوں پتا ہی نہیں لگ رہا ہالو 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 ہم رہا تھا نہیں ملیہ نہیں ہے تو ہاں مائک خڑ کے آدھی موڈیت رکھیں کھڑا ہو موڈیت رکھنا بہت ہی صدکار لوگ مدو آلدے میرے بزرگوں نوجوان ویروں میری اماتاؤں پیڑوں سب تو پہلا فتح ارد کر دیں واہ گرو جی کا خانصہ شریف واہ گرو جی کی فتح بہت ہی صدکاریوں میجر پہنی صاحب ساری اس بیندی موتوار اگو سہبان سرپین سہبان ساپکا سرپین سہبان میمبر پنچائد تے خاص کر کے میرا پراہا جڑا اس سلاکے دی اگواہی کر رہے ہیں سردار سندیب سنگی سندو ساہب راجو جی کھڑے ہیں تے ساری نوجوان ساتھی جڑی اتھے آئے ہیں میں تھوڑے تو معافی مانگنا چوڑا کی دیتے ہوئی سمیں تو میں لیٹ آئے ہیں کیونکہ تھوڑنو دس ہے کی ہسی پونڈڑی چلے گئے اور پھر تھوڑنو جدو کسے اندولن چی جانے ہیں تے ٹائم لگ جاندے ہیں ساڑے تین چار سو پنڈ ہے چالی لکھ دی آبادی والا ایک شہر لو دیان ہے سو جگہ جگہ تے پانچ پانچ منٹا دی ہاجری ہے تو انہوں پتہ ہی ہے کی پارلیمنٹ دیاں چوڑا ہے یہ کوئی سربینچی اور کارپوریشن دیاں چوڑا نہیں ہے دیش دی سب تو بڑی جڑی سندسد ہے ساڑی پانچانت ہے اور یہاں چوڑا ہون جا رہی ہیں نہیں اور تسی لوگاں نے آب دی ووٹ دی استعمال کرنے ہیں کی کیڑے لوگاں نے وہ اسی ووٹ پانی ہیں کیڑی پارٹین ووٹ پانی ہیں میں تھا نو گزارش کرنا چونے ہیں اگر ہندوستان دے لوگ جا بدو آب دے لوگ جا پنجاب دے لوگ اگر دماغ تو سوچ کے ووٹ پان لگ پین تو ہندوستان امریکہ تو اگے جا سکتا ہے کہ دنیا دی ورلڈ پاور بن سکتا ہے لیکن ایس ترازدی ہے ہندوستان دی کہ اتھے لوگ چار کر کے ووٹ نہیں پونگے دل نال ووٹ پونگے ہیں دماغ نال نہیں پونگے ہسے کرے کوئی باتھروم جب نمہ بنانے ہیں جا گھڑی لینڈ جانے ہیں اور ہی پچی اور ہی پرتار کر دے کہ یار تیل کنہ کھاؤگی چنگی ہے کہ نہیں چنگی کیونکہ اگر ماری چیز کھری دے کہ ووٹ پونگ تو پہلا ایس مارے چرچہ نہیں کر دے کہ اگر مارا گھٹی چن لیا گیا تا دیشنا بہت بڑا نقصان ہوئے گا اگر دیشتے لوگیں سم جانگے کہ نہ ہسی پکے کانگ رسی ہیں کہ نہ ہسی اوکاکا تیرا تیان کی تھی موڑے تیرا کھے نہ ہسی پکے کانگ رسی ہیں نہ ہسی پکے حکالی ہیں نہ ہسی پکے چاڑو آرے ہیں ہسی جیڑا ویکتی سادھی آواز بلند کرے گا جا جیڑا ویکتی آبے کیتے ہوئے وادیاں چھو اسی پرسنٹ وادے پورے کرے گا پاوے ہو سا نو جاندہ ہے نئی جاندہ عرصیوں نے جتوندہ کم کرانگے جاندہ ہوئے بندہ لیکن تو اڈی بات نہ پوچھے تو اڈا پوتا ہوئے جنو روز کرنو کی تو تشہروں میں نو دوائی لیا دی تے او تھوڑی گلرہ سنے آب دی بیبے دی دوائی نہ لیا کے دے وے تے جیڑا گوانڈیا دے مونڈا ہوئے ہو کہوں گا ترکی میں بیبے دوائی جا دن میں بیبے نو تا گوانڈیا دے مونڈیا دے زیادہ فائدہ ہو جوں گا سو میرے کین تو پاوے ہے بندہ چنگا ہونا چاہید ہے جیڑا دیش دے آسے فائدے مند ہوئے تاہے دیش درقی کرے گا خون تسی دیش دا پانچ پانہ راج بکھے مگر نے دس سالہ چو دیش دا پردان منطری نرندر مودی دا راج جیڑا بہت تانہ شاہ ہے جیڑا دیش نو اور خاص کر کے پنجاب دے لوگا نو نفرت کر دے ایسے کر کے پنجاب دے لوگا جس سڑکا دے بیٹھے ہیں آج دیڑ سال بیٹھ گیا آج ہونوی تینوی نہیں ہوگے لیکن دیش دے پردان منطری جے من دے وچ حیاء دیا نہیں آئی اگر تھوڑی کار دے تھلے کوئی کتورا کے مرجے جا تھوڑنو چار دن افسوس رہنا ہے کہ میری کار دے تھلے کوئی نجائز کتورا آکے مر گیا لیکن دیش دے پردان منطری نو بلکل افسوس نہیں ہویا کی پنجاب دا سدے سب سو کسان سرکا دے بیٹھا مر گیا اندولنچ ایک بھی منت دا ترسنی آیا نہیں تا بندے دے منچ حیاء دیا ہوندی ہے کی یار بندہ مر گیا دے بڑا بڑا پاری میرے دے بو جائے سو اے سو تسی اندازہ لاسک دے ہو کتنا نادر شاہ ویقتی ہو سکتا ہے اور جس پرکار دیش دا دوالا کرتا مگر لے دس سالات وہ تو اڈے سامنے ہیں لوگانے ایس دیش دے اندر آجری نوٹ بندی ہوئی اے نوٹ بندی نے ساڑے دیش دا دوالا کرتا دوسری لوگ لائنہ چھ لگے رہے نوٹ بدل دی گال کیتی لیکن نوٹ بندی نے نال ساڑوں کوئی فائدہ نہیں ہویا پائی صاحب ہیلو سروار جی پاہ جی تو اسی اگے بیٹھے گلہ کری جانے ہو میں آتا گلہ نہیں کر سکتا سو میری بینتی آتھ جوڑ کے دس منٹ آنا میرا کام میں اوہ سو بات پھر میرا دسٹورب ہو جوں گا میں تو معافی ہے چونہ تھوڑے تھا سو کسے نے سوال نہیں کیتا نہ ہونے دسیا کہ میں نوٹ بندی کیوں کی تھی نہ میں نوٹ بندی کا کوئی فائدہ ہویا تسی لوگ لائنہ چھ لگے رہے اور دیڑھ سو لوگ لائنہ چھ رکھ کے مر گیا امیر بندہ نہیں کوئی کھڑا ہویا آم لوگ کھڑے رہے اپنا دوہزار پیہ کھڑا ہونا سے کیوں اور نوٹ بندی دن آل دیشتے ویچ میں گاہی آگی ان پچھو کنے آئی چار سو رکھے دا تو اڈا جیڑے اکسان ہے ڈی اے پی دا گٹھا ہندہ سی گا کاؤنگریس دے راچ چاہ تو دس سال پہلا آج ڈی اے پی دے جاتی دا ریت چودہ سو رکھے ہیں پٹاس دا جیڑا گٹھا ہے پی سادے چھے سو سات سو دا ہندہ سی آج سوڑا سو رکھے دا ہے آج اے را سیوڑا ہے آج دیاں کڑیاں دے بھیاتے توسی لوگاں نے پہنے آج دے موڑیاں دے بھیاتے پہنے ہیں توسی سوچ نہیں رہے تھوڑے نال ہو کی رہے کیونکہ جی نے لائی گلی ہو رہے نال تو چلی چپچ بھیتے ووٹا پا دنے ہو لیکنے سوچنا ہے توسی لوگاں نے ستائی ہزار پہے گولڈ دا سیوڑے دا ریت ہندہ سی آج تو دس سال پہلا کہ آج پہیتر ہزار پہے دا سیوڑا ہو گیا آسی پچبنجا سالے اس دیش کے راج کی تھا کانگریس پارٹی نے لیکن منگا انہوں پھڑ کے رکھیا گیس دا سلندر ساڑے تین سوڑ پہے دا ہندہ سی آج ساڑے گیارہ سوڑ پہے دا لوگاں نوں ملدہ ہے آج اے را سریع ہے سکیل ہے اے پہنٹی بھتی سوڑ پہے کوانٹل سی گا آج تو دس سال پہلا آج بیٹ سو روپیے پرتی کوانٹل ہے ناڑ روپیے لیٹر پیٹرول سی گا آج سو روپیے لیٹر پیٹرول ہے اے پیسہ تھوڑا جا رہے ہیں تو آدھی جیب چون جا رہے ہیں لیکن تو انہوں پتہ نہیں لگ رہے ہیں پنتالیس سنتالی روپیے دا ڈالر ہوں نہ سی گا آج بیاسی روپیے دا ڈالر ہے سدہ فارمولہ دیش آلے ہو جیدے نئی بارہ پڑے لکھیں میرے آرگے کونہ نو سمجھونا چاڑے کہ جیدو سیونے دا ریٹ مہنگا ہوئے تے ڈالر دا ریٹ مہنگا ہوئے سامجلو تھوڑا دیش گریب ہو رہے ہیں سو اے اس کر کے تھوڑے تھوڑے دیش دے اندر میں گائی ہے میں سروں دے تیل دیگل نہیں کردہ جیدو سی کردیاں وستوان دیگل کروں گے تا تو انہوں پتہ لگے گا کہ کننے ڈبل ریٹ ہو گئے ساب بندے کننہ ٹیکس لاتا ہے مارچس کی ڈبی تے ٹیکس لاتا دوٹ تے ٹیکس لاتا پنیر تے ٹیکس لاتا سو میرے کہنے دا مطلب یہ سارے دا سارا جیدہ بوڑھ ہے یہ جنتہ تے پہنے تو اڈے لوگہ تے پہنے سو میں آپڑوں بیلتی کرنی چھوڑے اور دیش کے اندر پیٹ پرسنٹ دے روزکار ہے ہاں نوجوان آئی سی ہونے بے دو سو بھیکتی اینر گوڑے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی اناس سے توجہو نہیں کر رہا بے فکو بنایا جا رہا ہے دیش دے لوگ کانوں تے پردیش دے لوگ کانوں ہاں آم آدمی پارٹی آئی ہاں آدمی پارٹی نے کیا سی ہسی نشاہ قتم کر دیا گی ہون تو انہوں پتا ہے کہ نشاہ ڈبل ہو گیا ہے ہاں آدمی پارٹی نے کیا سی ہسی اور تنوں ہزار ہزار پیہ دیا گے آج ہزار پیا نہیں آیا لیکن تھوانو چوتھا لہرہ لہ کے چلے گے آم آدمی پارٹی نے کیا سی ہسی رشوت خوری ختم کر دیا گے چہر یہاں چھو رشوت خوری ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اے تُسی دا سکھ دے ہوں آم آدمی پارٹی نے کیا سی نوکرییاں لامانگے بدوار پینڈ بہت بڑنا پینڈ ہے میں انہوں اے داسدیوں میں کنے مونڈے دھوڑے پینڈ دے آم آدمی پارٹی نے نوکری لائے ہے تُسی دو واری آم آدمی ایک واری آم آدمی پارٹی دی سرکار بنائی ہے بند میں سیٹا دن آل آم آدمی پارٹی دا اپنے پنجاب تے کب جائے شکر ہے کہ تُسی دا حجیں آم آدمی پارٹی دا ایم لے نہیں بنایا لیکن بند میں سیٹا جڑیاں آج تک کسے پارٹی نو نہیں ملیاں وہ پگوانت مان نو ملیاں لیکن پگوانت مان وہی جڑا الیکشنہ تو پہلا محکمتریت بند تو پہلا جس طریقے دے وچار سن ہسا کھیدہ چھٹکلے مشکریان ایک دوجہ دے نو نیوہ وکھونا اور لوگ تاڑیاں مار دے اس قلتے جدو پگوانت مانے ہوئیوں کرنا کردہ ہے تے پنجاب دے لوگ تے نوجوان تاڑیاں مار دے تاڑیاں نہ مارو پنجاب دے مخمتری نو پچھو کہ ساڑے پنجاب دے لوگاں نہ کرے نہ کی آج تھا تھا تے گوڑیاں ماریاں جا رہی ہیں لائن آگر دی سی تھی بلکل خراب ہے کوئی پتہ نہیں کیلے گینگسٹر دا کیلے بھیلے کینو ٹیلی فون آ جائے یہ تھے موسیحلے ارگے لوگ مار دیتے گئی پنجاب خور تھلے جا رہے ہیں مگر لے چھبی منیانی سرکار ہے عام آدمی پارٹی نے جے کوئی کم کیتا ہے تو اڈے پینڈ دے وچ جاتھو انو لگ دا ہے شہر دے وچ جاتھو انو لگ دا ہے کیاں نوہ انہ نے کالج بناتا آئینہ نوہ سکول بناتا آئینہ نوہ پور بناتا آئینہ نوہ بھاسدہ بناتا ستاکھ ہزار کروڑ روپے دا کردہ لے لیا پر وہ انتوان نے لیکن لائیا کتے ہیں کیول اپنیوں میں شہوریاں تھے کوئی چیز پنجاب دے اندر نوی نہیں بنائی کوئی چیز اگر لدیانے چھو بنائیے تانداز دیو اگر ملہ پور چھو بنائیے تانداز دیو جے جگراؤں چھو بنائیے تانداز دیو سو میرے کہن تو پاو اے ہو جے لوکا نو چالدہ کرنا ہے جنا دے منہ بے پجاب دے پرتی پیار نہیں ہے ہون آجو کانگریس دی گال بھی کانگریس نوہ اسی کیوں ووٹا پائیے اسی بارے چنگے دا نہیں ہے لیکن انہ پارٹیانہ نوہ اسی سو گنے چنگے ہیں سادہ حساب کڑو سادہ نا گال بات کرو تو انہوں پانچ سو رپے پینچن مل دیوں دیسے کانگریس پارٹی دا راج آیا اسی ہزار پیہ پینچن بدائی بزرگاں دی تے میری یہاں ماما دی آج جو پندرہ سو رپے مل دا ہے وہ کی نہیں بدائی ہے کانگریس پارٹی نے تو انہوں گریبا نوہ لڑکی دے بھیاتے سولہ ہزار پیہ مل دا سی کانگریس پارٹی دا راج آیا اسی کونجہ ہزار پیہ لڑکی دے بھیاتے دینا شروع کی تا تو انہوں بسا دا کر آیا لگ دا ہوں دا سی میں بسا دا منتری سی کانگریس پارٹی دا راج آیا تو انہوں بسا دا کر آیا ساریاں میری یہاں ماما پیہنا دا مفت کیتا ہے کی نہیں کیتا کانگریس پارٹی نے کیتا پانج لکھر پیدا تو انہوں گریبا منمون سنگھ دے راج آسی لوگا نو کڑک دینی شروع کیتی ہے اے کانگریس پارٹی رکیتا ہے میں گاہی دے بارے میں تو نو دستا کی کانگریس پارٹی دے راج کنی منگا اسی تے ہون آج کنی منگا ہی ہے سو کانگریس پارٹی گری پارٹی ہے او دوجیاں پارٹیاں نو سو گھنے چنگی پارٹی ہے ایس پارٹی نے ہمیشہ پنجاب دا مان سم مان بدایا ہے ایس پارٹی نے کانگریس پارٹی نے ایک سردار دیش دا پردان منتری بنایا ایک سردار جڑا گردوارے دے پات کریا کردہ سی دیش دا راشت پتی یعنی جہل سنگھ بنایا ایک سردار گریب ایسی بھوٹا سنگھ دیش دا گری منتری بنایا پاگالا آج ہندوستان دی سرکار کوئی پنجاب دا پاگالا ایک بھی بندہ ہے نہیں جیڑی مرجی سرکار پاگالے نو پنجاب اور دیش دا پردان منتری بنا دے میں انہیں نہ چلا جاؤں گا آج کوئی پیڑ دیش سرکار چھڑڑ دی تیار نہیں ہے شریمتی سونیاں گاندی نے جدو دیش دی پردان منتری بن رہی سی کہا انہیں آب دی کرسی چھڑ کے ایک سردار پاگالے نو پنجاب نال سبندھ رکھنے والے بیقتی نو دیش دا پردان کو کانگریس پارٹی جیڑی پارٹی ہے یہ ہمیشہ عام لوگان دی پارٹی رہی ہے اور اگر خون وعدے کیتے ہیں ساڑھا گرنٹی کارڈ ہے گا وہ پتہ نہیں وندیا کہ نہیں وندیا جلا پریشن مینبر صاحب سارے انتو سن وہ کرپا کر کے ضرور دیو پھر بند میں لوگ چلے جانگے ایک بندہ ہر بندے نو وہ گرنٹی کارڈ دیو وہ میں وعدہ نہیں کیتا دیش دے ساڑھی کانگریس پارٹی دے پردان کھرگے نے اور راہل گاندی نے دیش دی پریس کانفرنس نو سبودن کر کے وعدہ کیتا ہے کہ آج اڑھا گرنٹی کارڈ اسی بنا رہے ہیں اے پیرے تیسی پورا اترانگے اور لوگانو فائدہ دیانگے ہم مندرے گا جیڑی چلائی سی آج ایڑیاں بڑیاں میریاں ماما بیٹھی ہیں اے جنو بیا کے بدو والا ہی گیاں سی اے دو مندرے گا نہیں چل دی سی ایک کانگریس پارٹی دا ڈاکٹر منمون سنگھ دا راج آیا تے پیرے مندرے گا چلنا لگی ہون کانگریس پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ اگر سادہ راز دوبارے ہوندہ ہے پردان مطری کانگریس پارٹی دا بندہ ہے تے اسی مندرے گا چار سو رپے دیاری کرانگے یعنی پیر نہ کٹ دیاری ہے اور ہی دیاری بدہ ہونگی ایک ہور ایک ہور بڑا وڈا تے اسی فیصلہ لیا ہے کانگریس پارٹی نے کی ایک لکھر پیہ ایک سال دا جانی کی پچاسی سو رپے مینہ کار دی وڈی عورت گریب عورت نو آدھا کر چلونا ستے ہزار نہیں پچاسی سو رپے دے آنگے جے دیش دا پردان مطری کانگریس پارٹی دا آیا یہ نووے نو سنسلی لڑائی ہو جے ہاں سنسلو بھی بینٹی ہے کی نو نووی ہزار بندرہ سو دندے لیو نہیں تا پھر پھر کر اڈو جو ہے روٹی نہیں ملنی تیناو میں سارا کنجی گوچھے کر کے اب دی جیچ مالے کرنے مانا مانا وند کے کم کرنے ایک نویں سکیم دیتی ہے نوجوان مونڈیاں دے آس سے اگر نوجوان مونڈے کسے پرکار دی ٹریننگ لینڈی چونگے کسے پرائیویٹ ادارے جا سرکاری ادارے وہ ٹریننگ لینڈ سمیں مونڈے جا کڑیاں انہوں پیسہ نہیں ملدہ پہ کرائیا ہو پر کے جا نہیں سکتے ایس کر کے ایک سال تا جو بچہ ٹریننگ لے سکے پچاسی سو روپےہ میں نوجوانو دے وانگے تا جو ٹریننگ لے کے عبدی روجی روٹی را انتظام ہو آپ کر سکے اسی یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ تی لکھ سرکاری نوکریاں کھالی پہی ہیں اسی ہو پرتی کرانگے پر ناج شرط ہے کہ پجاب پرسنٹ اورے چون عورتاں کڑیاں ہونگیاں مونڈے نہیں کیول ہونگیاں عدیاں کڑیاں ہونگیاں سو اے ساریاں سولتاں جڑیاں دے رہے ہیں اے عورتاں نو اگے ودھوڑا سے دے رہے ہیں تو کی گرنیاں عورتاں نے او سادے سماس دا بہت بڑا ہنگ ہے جے عورت نہ ہوندی جانے کی جے میری ماں نہ ہوندی تا راجہ وڑنگ نہ ہوندہ تے جے عورت نہ ہوندی تا اے سرشتی نہیں رچی جانے سی ایز کر کے ہمیشہ عورتاں مائیاں پہیاں دے سامنے میری یہاں ماما پہنا دے سامنے ساڑا سر چوک دے پرماتماں نے بھی سچے پاشاں نے انہاں نو شفا دیتی ہے سو سالنو بندیاں نو آدمیاں نو پہلا سالنو آدیاں انہاں پہنا دا ماما دا عورتا دا سوچنا چاہید ہے سو اسی یہ بھی تھو نو دسنا چونا جڑی یہاں مادمی پارٹی ہے ایک بھی عورت نو انہاں نے ٹکڑ نہیں دیتی ہے ایک پارلیمنٹ دے الیکشن تیرہ سیتہ ہیں انہاں نے پنجاب دی کسے عورت نو کابل نہیں سمجھیا آج بڑا یوردان ہے عورتان دا عورتوں ہاتھ ہاتھیں عورت پہنچ گئی ہیں چند دے پہنچ گئی ہیں سارے تیرہ دے تیرہ بندے لڑ رہے ہیں ہنسے دو ٹکٹا تیرہ چوہ عورتان نو دیتی ہیں ایک فرید کور دی اور ایک شعار پور دی جو اگر ہالی ہالی اسی عورتان نو اگے ود آمانگے تا اس سماج اگے ودے گا عدی عبادی عورتان دی یہ ہے اگر عدی عبادی تے پورا حق اگر نہیں دیانگے تا پھر ایک دیش نہیں بات چلے گا آج بھی دیکھ لو بردوالچ عورتان دی جادے شمولیت تو جادے ہیں بندیاں دے نالو اور میں سمجھنا کہ جتنے عورت کھڑی ہو جاندی ہے اتھے راجہ وڑنگ نہیں کھڑا ہو سکتا جتنی میری کارلی کمیٹ میٹ کر دی ہے کیونکہ عورت دے مندے بچ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ایک پیار ہے جنہوں بھی مل دے ہیں کسے بیبینو آدھی ہکنا ڈالیں دی ہے پت چنتا نہ کر تو جتیا پہ ہے بے فکر ہو جا وہ ایسے پام نا نال تھو نو شیروا دن دی ہے جو میں تھوڑی ماں شیروا دے رہی ہوئے تو ڈی وڈی پہنٹ ہو نو شیروا دے رہی ہوئے کیونکہ مہرہ انداجہ لا سکتا ہے جنہ لوگا نو آدھی ماں دا پیار نہیں ملیا اسی چھے سال دا سی جنہوں میری ماں چلی گئی نو سال دا سی جنہوں میرا باپ چلا گیا میں آدھی نانی دے کوڑے رہ کے پڑیا آدھی نانی نو میں ماں کہنے ہیں پاجوری عمر نبک سال دی ہونی ہے ہجے بھی جنہوں جانے ہیں پانچ چار دنہ بعد تیوری نازدار کے گربت کر کے ادھا کنٹا منجے تے بزرگ آدمی نو کو جنہی چاہی دا کیونکہ پیار چاہی دا وہ پکھا بھی کم چلا لے گا لیکن پیار ضروری ہے ایس کر کے شاید میں نو اور تاں دا میں یہاں ماما پہنے دا جیادہ پیار ہوں دا ہے سو ایس کال تے پائی توسی سار نہ جائے ہو ہاں تھوڑا بندیاں دا ہی نہیں پتا بھی ہے دا اورتا اورتا کری ہیں دا ساڑھے گوڑے کی لڑا ہے پر کوئی گا نہیں انہوں روٹی نہیں دے نہیں جیتے انہیں پاڑی کر رہا ہوں تھا پہ پینڈا نے بیچے ہویا آج جنہوں بسانہ کرایاں سی مفت کیتا ہے وہ بسانہ کرایاں دیاں جنہوں دا مفت کیتا ہوتا پکو انتماان دا یار پیاں بیکھا لگ پیاں انہوں نے دا بھوٹ بھی پائی جیڑے بندے سی ہو گئے انہوں نے تو لیلہ انہوں نے دا کر رہا ہے مفت کیتا ساڑھا گڑا کیتا ہے سو پائی کر آیا آگلی آری تھوڑا بھی مفت کر دیاں گی سو تھوڑا سارے دا بہت تھنوار اور میں آس کر دیں کہ اگر تسی میں نے دیش کی پارلیمنٹ بیچ پی جنہ موقع دیتا تو میں تو اڈے حق کا دی لڑائی دیش کی پارلیمنٹ بیچ لڑا گا پانچ سو ترتالی انپی ہے میں یہ تا نہیں کہنا کہ میں پہلے نمبر کے ہوا گا لیکن پانچ سو ترتالی انپی ہے پہلے تن نچ ہویا کرے گا پنجاب دے مدیا تھے پہ پنجاب دے لوگاں دی گل کرن تھے سو تھوڑا سارے دا تنوار امیدوار دیکھ لے ہو بندے جدے چھوڑ کے پہ جنے ہیں وہ بندے اچھ کابلی ہے تھوڑی چاہی دی ہے آم آدمی پارٹی دا جدہ امیدوار ہے یہ میرے نا لے ملے ہے میں کدیرہ واسی لیں جدہ موں کھول دا نہیں رکھیا پنجاب دی ویدان سبات جنہوں دیش بھی پارلیمنٹ باستے تیار کیتا گیا ہے سو میری آپ جنہوں بینٹی ہے سارے انہوں ہاتھ جوڑ کے دکھنے ہو کے دوسری میری آم ماما پہنانے پر چاروی کرنے آدیاں درانیاں جتھانیاں نناناں کوڑمنیاں نو آدے پیک کے آنچ پہلی ٹولی فور کر کے کہہ دے ہو کی اے سواری جنی وہ تے وہ اپنے راجے ویڑنگرو پنجے دا بٹن دبا کے پہنئے ہیں پہنے سارے انہوں ہاتھ بہت بہت انہوں ہاتھ